بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں بہت وافر مقدار میں پائی جاتی ہے اور مریضوں کے لیے بہت ہی نیاب چیز ہے تو اس کے جو فائد ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سٹرابری ایک ایسا پھل ہے جس کی شکل و شباہ تقریباً دل سے ملتی جلتی ہے اور یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے کیونکہ یہ ہائی کلسٹرول اور ہائی بلڈ پریشن کو اچھے طریقے سے کور کرتی ہے نمبر ایک نمبر دو پہ جن مریضوں میں بہت زیادہ مردے کے مسائل انٹریوں کے مسائل ہیں ان کو یہ اچھے طریقے سے کور کرتی ہے اس کے علاوہ کیونکہ اس میں فائبر انٹیک کافی مقدار میں ہوتا ہے جو قبض کے مریض رہتے ہیں دہمی قبض کے اگر اس کا وہ جوس پانی میں ملا کر صبح دپیر شام استعمال کرتے ہیں تو قبض سے وہ مفوض رہیں گے اس کے علاوہ جو جگر کے مریض ہیں خاص طور پر ہپاٹیٹرس بی سی اس کے لیے یہ بہت نیاب چیز ہے تو اس کے علاوہ اس کے فائد میں کیونکہ اس میں ویٹامین سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے ویٹامین سی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے امیون سسٹم کو کافی بوسٹ کرتی ہے سٹرانگ کرتی ہے اور جب ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوگا تو ہم بہت ساری بیماریوں سے مفوض رہیں گے جو شگر کے مریض ہیں کیونکہ اس میں شگر لیول بہت کم ہوتا ہے وہ آسانی سے اس کو کھا بھی سکتے ہیں اور اس کا جوس بھی پی سکتے ہیں ان کی شگر لیول جو ہے وہ نالور رہے گا جو ہائی شگر کے مریض ہیں یا لو شگر کے مریض ہیں جن کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اس کے لیے یہ بہت نیاب چیز ہے کیونکہ جن لوگوں میں آئی سیٹ کا مسائل ہیں آئی سیٹ بہت زیادہ ویک ہے یا ان کی فیبلی میں جو موتیا ہے وہ بہت جلدی اترنا شروع ہو جاتا اگر اس کا آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی مفوض رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہے نا عورتوں کے چہرے پہ جو پمپل ہیں یا فریکلز ہیں میاز میں ہیں سپورٹس دبے بن جاتے ہیں یہ اس کو بہت آسانی سے صاف اور کلیر کرتی ہے مین چیز جو ہم نے سٹرابری کے جوس میں رس میں دیکھی ہے نا یا اس کے پھل میں وہ ہے گردوں کے لیے گردوں کے لیے یہ بہت ہی شاندار چیز ہے گردوں میں جو پتھری ہے خاص طور پر اس کو یہ تحلیل کرتی ہے اور گردوں کو بلکل صاف کر دیتی ہے جو بھی فاصل باتے ہیں ان کو آسانی سے نکال دیتی ہے دوسر نمبر پہ جو دانتوں کو مسائل ہے خاص طور پہ جن کے دانت سیاہ اور پیلے ہونا شروع جاتے ہیں ان کے اوپر کریڑا جام جاتا ہے یہ اس کو آسانی سے نکالتی ہے اس کو آپ جتنا بھی استعمال کریں گے کیونکہ تازہ فل کی شکل میں یا اس کے جوس کی شکل میں یہ اس چیز کو اتارے گی ہاں اس کے ساتھ ایک دعا ہومیپیتھی کی ہے کلکیریا رینلس اگر اس کے ساتھ آپ ویکلی ون ایم کی ایک خوراک دیں ایک ماہ تو انشاءاللہ آپ دانتوں کے جتنے بھی امراض ہیں ان سے مفہوظ رہیں گے اس کے بعد جو انتریوں کے میدے کے مسائل ہے جو مریض آئے روز انتریوں کے انفیکشن میں دیریمش کا شکار رہتے ہیں میدے کے شکار رہتے ہیں بھوک نہیں لگتی تضابیہ جلن وغیرہ اس کو بھی یہ بہتر طریقے سے کفر کرتی ہے اور جو بچے بڑے انیمک ہے خون کی کمی کا شکار ہے اس کو بھی یہ کفر کرتی ہے اب جو اس میں خوش خبری والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہی سٹرابری کا سیزن موسم ختم ہوتا ہے اس کا موسم کیونکہ بہت مدود ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہومیپیتھی میں جو اس سے دعا تیار کی جاتی ہے وہ آپ کو ہر سیزن میں دستیاب ہے مل سکتی ہے جس کا نام ہے فریگیریہ ابھی جو میں نے آپ کو اس کے فائد بتائے ہیں سٹرابری فل کے وہ اسی دعا کے ہیں جسے فریگیریہ کے نام سے پکارا جاتا ہے جو ہی اس کا سیزن آؤٹ ہوگا آپ اگر اس کو فائد کے آگاہ ہیں اور اس کے فائد سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ فوری اس کو ہومیپیتھی کی پٹنسی میں مگوال ہے یعنی فریگیریہ کیوں نام سے آپ کو شعبے کی مسعود کی بی ایم کمال کسی بھی اچھی آپ فارمیسی کی مگوائے ہیں اور اس کے بیس دراف صبح دوپیر شام پانی کے ایک کپ میں ملا کر کھانے سے ایک گھنٹہ بعد اس کو چائے کی طرح تھوڑا تھوڑا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو وہی آفادیت ملے گی جو اس کے فودے میں ہیں و السلام